منور کا علاقہ ہے جی اور گزشتہ تین افتے قبل یہاں پہ ایک سیلا بھی ریل آیا تھا تو علاقہ کے تیس ہزار افراد محصور ہو گئے اور رئی سے ایک اثر اس بیلہ روڈ کی سڑک کو بند کر کے نکال دیا اور یہ رابطہ پلوں کا فقدان ہے اور لوگ زندگیوں پر کھیل کر ادھر سے ادھر آ جا رہے ہیں اور کانوں پر وزن اٹھا کر گروں تک وہ جا رہے ہیں علمیہ تو یہ ہے کہ یہاں کے جو مقامی نمائندے ہیں وہ بھی اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہے طلب کے باہر ایکشن کمیٹی منور کا ایک اعتجاجی مظاہرہ بھی ہوگا جیسا کہ یہ تصویروں میں نظر آ رہا ہے کہ لوگ انتائی کرب کی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ سلاوی ریلے کے وہ مناظر ہیں ٹنوں کے ساب سے بڑے بڑے پتھر اس میں آ رہے ہیں اور اس میں ایک انسانی جان اور عربوں پر کا نقصان ہوا ہے باراں پول ہیں میں امیر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز حالیہ سلاو سے متاثرہ تاثیل بلکوٹ کی یونین کونسل مہانڈری وی سی منور روڈ پر مشینری گزارنے کے نام پر ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا یہ فیصلہ عوام کے مفاد میں تھا نہیں تھا اس کا اندازہ یہاں کی نقل و عمل سے بہت خوبی لگایا جا سکتا عوام کے مطالبے پر ڈسٹرک میڈیا مانصرہ یونین اف جنرلسٹ کی پوری ٹیم جب وہاں پر پہنچی تو اندازہ ہوا کہ مائیں بینیں بچے بڑے جوان سخت مشکلات سے دو چار ہیں ایک ہفتے کی مولد پر روڈ کو بند کیا گیا تھا اب مقرم مدت مکمل ہونے کو ہے ٹھیک دار کے پاس نہ تو مشینری اور نہیں اس طرح کے کام کی رفتار ہے جس سے روڈ کا کھلنا دشوار دکھائی دیتا ہے اس سڑک کے بند ہونے سے تیس ہزار کی عبادی والے ہلاکے میں خوراک کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے سہلاب سے تو بچ گئے یہ لوگ لیکن اب بھوپ سے مر رہے ہیں اور ان کی زندگیوں پر خوف کے بادل منڈلا رہے ہیں سابق کسان کونسلر عبدالجبار خان کے مطابق مجلت میں روڈ بند کرنے کا فیصلہ انسانی زندگیوں کے لیے سنگین خطرہ بنتا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ماضی میں مشینری اسی سڑک سے گزر کر سہری تک پہنچی اللہ الرحمن الرحیم میں امیر عزالگنزار آپ دیکھ رہے ہیں بی اے میں میوز اس وقت میں موجود ہوں بیلا روڈ پر اور اس مقام پر ایک ہفتہ قبل تقریباً ہمارے ایم پی اے اور دیگر نمائندوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ اس کو کٹائی کر کے بری ایوی مشینری کو یہاں سے گزارا جائے گا چار دن میں یہ کٹائی ہوئی ہے اور یہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس مشینری چھوٹی ہے اور بڑی مشینری کے لیے ہم نے آٹر دیا ہوا ہے اور اس روڈ کے بند ہونے سے جو سہلاب سے لوگ بچ گئے تھے میرا حال ہے وہ اب وہ ان کی زندگی خطر میں خوراک کی قلت پیدا چکی ہے ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت صاحب اکستان کانسلر ہیں جبار خان جبار خان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس روڈ کے بند ہونے سے اور فوری نہ کھلنے سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں جی سلام علیکم ڈسٹک میریہ گلدار بجلے سلام علیکم کی تھی ہے کوئی دیوار سیفٹی ڈیوار نہیں لگی کوئی اٹھے دیوار نہیں لگی ایک کٹائی کی تھی ہے ملوہ اٹھا کے سارا درائے دیس ایٹھ دیس اٹھے میٹی کو جو تو فلڈ آئے پانی آئے جاتا نقصان پیچ پیچ مانٹری پیچ اس فلڈ اس وجہ سی ہو روڈ دیواج اندال سال پہلے مشینری ملوہ شہری بھی کھولے جو لے علیکم پر دی جریے امرجنسی سامان جڑے آئے تکریباً ریلیف سنکو تھا پوچھے ریلیف نہیں چاہیے سنکو ملوہ دا سامان چاہیے پیسے دا سامان چاہیے لوگ خرید کہ عوام ملوہ آلی خرید کہ کھر تو سنکو تھا آٹا چینی آٹا چینی چیزیں پوچھیں جو لے موجود ہوں یہ تو اٹھا کے تری کلومیٹر راستہ مانٹری اٹھا کے منور تک آخر تک نہیں کہنے کے جو لگتے ٹھیک ہے اس کلولاوہ جڑ ہے اس روڈ دے بارے بچ امرجنسی دو دن دے اندر اندر اس کھڑی دے اندر جڑ ہے دیوار لگ دی ہے منور والی وام جڑی ہے انہوں نے ایک ہفتے کا الٹی میٹم دیتے ہوئے کہا کہ کچھ جتنا جالد ممکن ہو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھولا جائے وانہ شہرائے کا غان پر دھرنا دے کر بند کر دیں گے انہوں نے وزریالہ کیپی کے اور سینیٹر آزم خان سواتھی ایم بی اے سید احمد اسین شاہ سمیت دیگر نمائندوں سے مطالبہ کیا کہ ہوش کے ناخنلے ویلی میں محصول عوام بھرک سے مر رہے ہیں ان کی مشکلات میں مزید اضافہ نہ کریں اور روڈ کو کھولا جائے امداد کے لیے آنے والی ٹیمیں مہنٹری سے ہی واپس ہو رہی ہیں متاثرین کے لیے آنے والا سامان خرد و نوش کی ایشیا یا تیبی سولیات اب غیر مستحق لوگوں کے ہاتھوں میں جا رہی ہیں موسیقی